بابا رازم کو ایک بار پھر پاکستان کی اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا اگر بابا رازم کو دوبارہ کپتان بنانا تھا تو پہلے کپتانی سے ہٹایا کیوں کیا یہ شاہین افیدی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہیں جہاں بابا رازم کو چار سے پانچ سال دی گئے ہیں اور شاہین کو صرف پانچ میچز کی سریز کیا بابا رازم کے دوبارہ کپتان بنانے کے بعد ٹیم کی گروب بندی ختم ہو جائے گی یا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جائے گی ان سب باتوں کو صحیح سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو چلے جی 2019 میں پاکستان نے سرفراز احمد کی خراب بیٹنگ پرفارمس کی وجہ سے ایک نیا کپتان بنانا چاہا جو ٹیم کو بھی لیڈ کرے اور بیٹنگ بھی اچھی کرتا ہو اس وقت سب کے ذہنوں میں صرف ایک ہی نام تھا بابا رازم اور بابا رازم کو کپتان بھی بنا دیا گیا تھا پہلے بابا رازم کو ٹی ٹونٹی اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد دوزار بیس میں بابا رازم کو اوڈی آئی کا کپتان بھی بنا دیا گیا تھا اکتوبر دوزار انیس سے پندرہ نومبر دوزار تئیس تک بابا رازم نے پاکستان کی ٹیم کی کپتانی کی جس میں پانچ بڑے ٹرنمنٹ بھی شامل ہیں اور انفرچنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے پانچ بڑے ٹرنمنٹ میں حصہ لیا مگر فائنل ایک کبھی نہیں جیتا اور لکی لی ہمیں یہ نظر آیا کہ ہماری ٹیم اب دن بدن رینکنگ میں بھی اچھی ہو رہی ہے اور بڑے ٹرنمنٹ کے سمی فائنل فائنل تک بھی پہنچ رہی ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں ہو رہا تھا پندرہ اکتوبر دوزار تئیس کو بابا رازم نے خود استیفہ دیا تھا کپتانی سے اس کے بعد زکاہ اشرف نے شاہین شاہ کو کپتان بنا دیا ٹی ٹونٹی کا اور شان مسود کو ٹیسٹ کا شاہین افریدی کی کپتانی میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کا ٹور کیا تھا پانچ میچز کی سریز تھی اور پاکستان نے صرف ایک میچ جیتا تھا نیوزی لینڈ میں جا کر بولرز کو اتنی مار پڑی تھی تو وہاں پر کپتان بیچارہ کیا کرتا جا پوچھ گیا اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو شاہین شاہ کو کپتانی راست نہیں آئی جب سے وہ کپتان بنا ہے اس کی پی ایس ال کی پرفارمس بھی خراب ہو گئی ہے ہم نے پی ایس ال کے اس سیزن میں دیکھا کہ لاہور کلندر کی پرفارمس سب سے بری تھی جبکہ لاس ٹو سیزن کی بات کریں تو لاہور کلندر چیمپین ٹیم تھی جب ایک ٹیم میچز جیتتی ہے تو اس کا کریڈٹ اس کے کپتان کو جاتا ہے جب وہی ٹیم میچز ہارتی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اس کے کپتان کو جانا چاہیے اب لاہور کلندر والے ہارے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی جاتا ہے ہمارے شاہین شاہ کو صرف شاہین کے ساتھ نہیں اب بابر کے ساتھ بھی ایسا ہونا چاہیے جب ٹیم ہارتی ہے تو سارا کریڈٹ اس کو جانا چاہیے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اب دیکھا جائے تو بابر عظم کو ملے ہیں چار سال شاہین عفریدی کو ملی ہے صرف ایک سریز اور ایک سریز کے بعد بھی جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس طرح کی حرکت تو کرکٹ بورڈ نہیں کرتا جو حرکت پاکستان کے کرکٹ بورڈ نے کیا ہے شاہین شاہ کے ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو اس وقت محسن نکوی صاحب ہیں جو اس وقت کافی لوگوں کے فیورٹ بن گئے ہیں جو بندے نے پہلے کیا ہے وہ سب لوگ بھول جائیں گے کیوں؟ کیونکہ اس نے بابر عظم کو کپتان بنا دیا یہ دیکھو اس نے پہلے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے جو آپ کا فیورٹ ہے وہ جو مرضی کرے اس کو کچھ نہیں کہنا جو فیورٹ نہیں ہے وہ اچھا بھی ہو تب بھی اس کو گالییں دیں گے اب ان کی مثال دیکھ لو بھائی یہ والا مزاق تھا محسن نکوی نے نہایت ہی کوئی شہیب جٹ قسم کی حرکت کیا اس نے شاہین سے بنا پوچھے اپ ڈیٹ چلا دیا ہے کہ شاہین افریدی راضی ہے وہ بابر عظم کو کپتان بنانا چاہتا ہے میں نے ایسا کب کہا تھا؟ جب کہ دوسری طرف شاہین افریدی ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں یا یہ ہو سکتا ہے شاہین افریدی ٹریننگ کر کے تھگے ہو نین میں اس نے کچھ بولا اور ہمارے چیئرمین صاحب نے سن لی ہو کہ بابر عظم کو کپتان بنا دو شاہین افریدی کہہ رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نیوز سامنے نہیں آئی بابر کو اس طرح کپتان بنانے کے بعد شاہین افریدی نے بھی اپنا ریاکشن دکھایا ہے اب سوال یہ ہے سوری معصوم مانا سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی ٹیم میں گروپ بندی نہیں ہوگی پہلی بات تو یہ ہے یہ سوال ہی غلط ہے پاکستان کی کر کے ٹیم میں کوئی بھی ایسا دور نہیں ہے جس میں پاکستان کے پلیز نے گروپ بندی نہ کی ہو پہ اسی وجہ سے تو ورلڈ کپ نے جیت پاتے ایک بار ورلڈ کپ جیتا تھا وہ بھی خان صاحب کے دور میں اب خان صاحب کا جو نیچر تھا وہ بابر عظم کا تو ہے نہیں عمران خان صاحب کا میچ وینر تھا انزمام الحق اس کو کوئی نہیں جانتا تھا پر خان صاحب نے ٹرسٹ کیا اور کہا کہ یہ بندہ میچ وینر ہے یہ بڑے بڑے چھکے لگا سکتا ہے پر بابر عظم کی بات کریں بابر عظم کا میچ وینر ہے محمد نواز جو انڈر سکس ٹیم سے بابر عظم کے ساتھ ہے اب یہ میچ وینر ہے یا دوست ہے یہ آپ سب کو بتا یاری دوستی کا فائدہ یہ ہوتا کہ شاہین افریدی کو کپتانی سے ہٹا دے گئے مگر شان مسود کے بارے میں کسی نے بات تک نہیں کی اب سیاست والے لوگ کرکٹ میں آئیں گے تو کرکٹ میں تباہی تو ہوگی مجھے سمجھے نیاتی پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں ہمیشہ سیاست والے لوگ کیوں آتے ہیں ایک بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ میں پیسہ اتنا ہے اور یہاں پر حساب کتاب لینے والا بھی کوئی نہیں ہے حساب کتاب سے مجھے یاد ہے بابر عظم کو دوبارہ کپتان بنا دیا گیا تو کتنے فیصد چانس ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت سکتا ہے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کی بات کرنا تو اب تک صرف دو ہی ورلڈ کپ آئے ہیں ایک اوڈیائی اور ایک ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ ٹی ٹوونٹی ورلڈ کپ کی سٹوری تو سب کو پتا ہے اوڈیائی ورلڈ کپ کی بات کرنا تو اس میں عمران خان کیپٹن تھے اور یہ پہلا ورلڈ کپ نہیں تھا جس میں عمران خان صاحب کیپٹن اور عمران خان صاحب نے انیس سو تریاسی اور انیس سو تاسی کے ورلڈ کپ میں بھی کپٹانی کی تھی انیس سو تاسی کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان صاحب کی ایک قسم کی ریٹائرمنٹ ہی تھی اس کے بعد ان کی دوبارہ واپسی ہوئی اور ان کو دوبارہ کپٹان بنا دیا گیا اور پھر پاکستان نے عمران خان کی کپٹانی میں ورلڈ کپ جیتا اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح بابر کا کمبیک ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ بھی جیت جائے اب اس وقت دو قسم کے لوگ ہیں ایک شاہین کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک بابر عظم کو میں شاہین کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کہ شاہین افریدی کو کپٹانی سے ہٹانے سے پہلے اس کو پوچھنا چاہیے تھا دوسرے طرف اگر بابر عظم کی سپورٹ کی بات کریں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چار سال دیئے ہیں ایک اور سال دینا چاہیے پہلے بابر کے پاس کپٹانی کا ایکسپیرینس نہیں تھا اب بابر عظم کے پاس کپٹانی کا کافی ایکسپیرینس ہے اب دیکھتے ہیں بابر عظم اپنی کپٹانی کا ایکسپیرینس کیسے استعمال کرتے ہیں کیا عمران خان کی طرح وہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کے پلئیرز وہ ٹیم میں لے آئیں گے مجھے بس بابر عظم سے ایک گلہ جب ٹیم ہار رہی ہوتی ہے ٹیم کی حالہ ٹائٹ ہوتی ہے تب بابر عظم لیڈر کی طرح بیہیو نہیں کرتا یہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید آپ لوگوں کو نہ لگتا ہو مجھے ایسا لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا بابر عظم کو بھی اب سیریس ہونا چاہیے ان پلئیرز کو لے کر جو پرفارم کرتے ہیں نہ کہ وہ جو بابر کے ساتھ کافی ٹائم سے ہیں دیکھو بھئی ہم تھک گئے ہیں یہ کہہ کہہ کر کے ہماری ٹیم نے دل جیت لیے میچ نہیں جیتی بھئی اب دل نہیں میں جیتو ورلڈ کپ جیتو لازٹ پچیس سالوں کی بات کرنا تو اس طرح کی ٹیم پاکستان کی نہیں بنی اب یہ ٹیم بھی ورلڈ کپ نہیں جیتی تو پھر فینز کے دل ٹوٹیں گے جب فینز کے دل ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ نے فین مووی دیکھی ہوگی ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ہم بس ویڈیو بنائیں گے اور ٹیم کو سپورٹ کریں گے اس ٹیم کو سپورٹ کرنے کے علاوہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ جو لال بٹن ہے ختم